امریکی صدارتی انتخابات میں آج ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ڈیموکرٹک امیدوار کملہ حیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس دوران ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم ووٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے سماجی رابطے کے پلٹ فارم ایکس پر بیان جاری کیا ٹرمپ نے اپنی بیان میں کہا کہ ٹرمپ کو ووٹ دیں اور امن واپس لائیں اپنے بیان میں ٹرمپ نے ریاست مشیگن کے مسلم ووٹرز کو کہا کہ عرب اور مسلمان امن چاہتے ہیں کملہ حیرس اور ان کی جنجو کابینہ مشرق وسطہ پر حملہ کر دیں گے ٹرمپ نے کہا کہ کملہ حیرس اور ان کی جنجو کابینہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیں گے ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی لکھا کہ کملہ حیرس اور ان کی جنجو کابینہ تیسری عالمی جنگ شروع کر دیں گے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملہ حیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع امریکہ میں چھے مختلف ٹائم زون کے بائیس مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا اغز الگ الگ وقتوں پر ہوا امریکی میڈیا کے مطابق سات کروہ نواسی لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اٹھکیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹرال ووٹ درکار ہوں گے آج ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں سات ریاستوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوگی اور یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں اہمیت کی حامل ہوں گی امریکی ریاستیں اریزونا، جارجیا، مشیگن، نیوارڈا، شمالی کیرولائینا، پنسلوینیا اور وسکونسن کا کردار صدارتی انتخابات میں اہم ہوگا امریکہ میں صدارتی انتخابات میں الیکشن کے دن کی ووٹنگ کا اغز گزشتہ شب نیو ہیمپشار میں ہوا اور پہلا ووٹ نیو ہیمپشار کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈکسوائل نوچ میں ڈالا گیا ڈکسوائل نوچ میں کل چھے ووٹ ریجسٹر تھے جن میں سے ڈونالڈ ٹرمپ اور کملہ ہیرس دونوں کو تین ووٹ پڑے اور اس طرح نیو ہیمپشار کے ایک چھوٹے قصبے میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدوار میں مقابلہ برابر رہا امریکہ کی تمام ریاستوں میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے امریکی صدارتی امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ڈونالڈ ٹرمپ نے فلوریڈا کے علاقے پام بیچ کے پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالا ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اہلیا اور بچے بھی آئے ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت پرائتماد محسوس کر رہے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں تینوں الیکشنز میں یہ والی مہم سب سے بہترین رہی ووٹرز کی طویل قطاریں دیکھنا باعث عزت ہے صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب تک ان کے خیال میں الیکشن منصفانہ ہے ہار گیا تو اسے تسلیم کرنے والا پہلا شخص ہوں گا دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملہ ہیرس پہلے ہی بزریا ڈاک اپنا ووٹ ڈال چکی ہیں سیتالیسویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تمام ریاستوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے پانسہ پلٹنے والی ریاستوں پینسلوینیا اور شمالی کرولائنا پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہے پہلی ریاست میں انیس جبکہ دوسری میں سولہ الیکٹورل ووٹس کا فیصلہ ہوگا کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے دو گھنٹے بعد پولنگ ختم ہونے کے سلسلے کی ابتداء ہوگی چھے مختلف ٹائم زون کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا اختتام الگ الگ وقت پر ہوگا